کائنلی رسائٹ سورہ فاتحہ فوضہ بانی ادارہ آئینہ قسمت منجم اعظم الہاد سید ناظر حسین زنجان رسول خدا کے مدنی دور میں جب وہ مدینہ حجرت کر چکے تھے تب کسی گستاخ شائر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے خلاف گستاخانہ اشار لکھے اصحاب نے اس گستاخ شائر کو پکڑ کر بوری میں بند کر کے حضور کے سامنے پھینک دیا سرکار دو عالم نے حکم دیا اس کی زبان کاٹ دو تاریخ لرز گئی مکہ میں جو پتھر مارنے والوں کو ماف کرتا تھا کھوڑا کرکٹ پھینکنے والی کی تماداری کرتا تھا اس مدینے میں آ کر آخر اسے ہو کیا گیا بعض اصحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ میں اس کی زبان کاٹنے کی سعادت حاصل کروں حضور نے فرمایا نہیں تم نہیں تب رسول خدا نے حضرت علی علیہ السلام کو حکم دیا اس کی زبان کاٹ دو مولا علی بوری اٹھا کر شہر سے باہر نکلے اور حضرت کمبر کو حکم دیا جا میرا اونٹ لے کر آ اونٹ آیا مولا نے اونٹ کے پیروں سے رسی کھول دی اور شائر کو بھی کھولا اور دو ہزار درم اس کے ہاتھ میں دیئے اور اس کو اونٹ پہ بٹھایا پھر فرمایا تم بھاگ جاؤ ان کو میں دیکھ لوں گا اب جو لوگ تماشا دیکھنے گئے تھے حیران رہ گئے کہ یا اللہ حضرت علی نے تو رسول خدا کی نافرمانی کی رسول خدا کے پاس شکایت لے کر پہنچ گئے یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا زبان کاٹ دو علی نے اس کو ستاک شائر کو دو ہزار درم دیئے اور آزاد کر دیا حضور مسکرائے اور فرمایا علی میری بات سمجھ گئے افسوس ہے کہ تمہاری سمجھ میں نہیں آئی وہ لوگ پریشان ہو کر یہ کہتے چل دئیے کہ یہی تو کہا تھا کہ زبان کاٹ دو علی نے تو کاٹی ہی نہیں اگلے دن صبح فجر کی نماز کو جب گئے تو کیا دیکھتے ہیں وہ شائر وضو کر رہا ہے پھر وہ مسجد میں جا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں کو چومنے لگتا ہے جیب سے ایک پرچہ نکال کر کہتا ہے حضور آپ کی شان میں ناتھ لکھ کر لائیا ہوں اور یوں ہوا کہ حضرت علی علیہ السلام نے گستاخ رسول کی گستاخ زبان کو کاٹ کر اسے مدھت رسالت والی زبان میں تبدیل کر دیا